اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر ریسے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ دوپہر کا وقت ہے اور جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں دوپہر میں روٹی گرم گرم روٹی تو میں نے کہا ایک ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ یہی سے ہی کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو میں ساتھ ہی رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دیکھ لیں کتنی مزے مزے کے ماشاءاللہ کتنی پیاری پیار روٹیا بن رہی ہے تو جس سے کسی نے بھی کھانی ہے وہ آ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے بنایا تھا ساتھ قدو کا سالن تو قدو کا سالن جو ہے وہ آپ بھی کھایا کر گرمیاں ہیں بہت مزے کا بنتا ہے تو پچھلے ویڈیو میں میں نے ہنڈی میں بنایا تھا تو اب ہم نے دوپہر کے ٹائم میں تھوڑا سا سالن بنایا تو ہم می توڑ کے لے کے آئی تھے خیرتوں سے قدو فریش فریش تو ہم نے سوچا کہ یہ بنا لیں دوپہر میں سالن نہیں تھا تو ہم نے اس لئے قدو بنا لیے تو یہ بہت مزے کا سالن بنا تھا اور یہاں پہ جو میرے بہن روٹیاں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں ادھر سے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوتے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم ابھی جائیں گے خیتوں میں تو آپ نے نہ ویڈیو سے بھاگنی جانا تو یہاں پہ دیکھ لیں ہم جا رہے کھیتوں میں تو لیدہ بھی ساتھ ہمارے جا رہی تو ہم نے کہا جامل ایک آدھ دو دن کی ہمبار سب ختم ہو جانی تو ہم نے کہا چلیں کھا پی لیں اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں سامنے بھنڈیا توڑ رہے ہیں لوگ تو موسم دیکھ لیں کتنا ہی خوش گوار ہو گیا آج کل آپ کو پتا اتنی بارشی کا سلسلہ شروع ہے تو ڈیلی جو ہے بارشی آن تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور گرمی کا زور ہے جو پھر بھی کام نہیں ہو رہا تو ہم آئیں کہ تو میں تحوات دیکھیں ماشاءاللہ چلنا شروع ہوگی تھا ہم نے کہا شکر ہے ہم آئیں تو ہوا تو چلنے لگی تو یہاں پہ ہم آئے تو جامل کھانا تو جامل تو تھے نہیں جامل تو آپ نے دیکھا ہوگے پچھلی ویڈیو میں اتنی زیادہ لگے ہوئے تھا بھی یہ دیکھ لیں میرے کزن کہاں پہ بیٹھا ہوئے چڑ کے اوپر اور جامل کا نامن شام نہیں بلکل تھوڑی سی رہ گئی بس یہ ہی ہمیں ملی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں ہم نمک بھی لے کے ایسے ساتھ نا جامل کھانے کے لیے برتن وغیرہ بھی لے کے آئے تھا ہم نے کہا نمک لگا کے ادھر ہی کھائیں گے ساتھ پانی کی بوتل بھی لے کے آئے تھے اور ایسا نہیں اتنا ہے ماشاءاللہ طاقتور کے اچھاڑی نہیں سکتا یہاں پہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جو ہوتی ہیں نا گوارہ گوارے کی پھلیاں یہ دیکھیں ان کے پودھیں اس میں لگے بھی ہوئے گوارے کی پھلیاں اس میں لگے بھی ہوئے تو جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں گوارے گوارے کی پھلیاں جو ہیں ان کے پودھیں گوارہ جو اسے کہتے ہیں تو ونڈیاں کے پودے بھی تھے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تھے ویڈیو میں جب میں نے دکھایا تھا تو اب نہیں ان کے کٹائی ہو چکی یہ نلکہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بردست لگ رہا ہے میں نے کہا یہ بھی لیپیس میں ایڈ کر دیتی ہوں کتنا اچھا ہی لگ رہا ہے خراب ہوا ہے ویسے اس میں پانی نہیں آتا بہر لگی کتنا پیارا راہ پودوں میں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پانیری جو ہے چاولوں کی جو ہم نے لگائی تھی تو وہ کھیت میں شفٹ کر دی ہوئی اس کی ویڈیو میں ابھی بناوں گی تو اس دن کہہ رہے تھے بنا لیں بنا لیں تو وہ میں نے بنائی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں موسم کتنا کچھ قوار ہو گئے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح انہوں نے لگائی ہے اور کتنے کھیت میں لگائی ہے سارا کچھ تو ایسا نہیں ہاں سے پتے توڑ لیا تھا دوگی بھی آ گیا تھا ساتھی یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پتہ نہیں کس چیز کا پودر بلکل چھوٹا سا پودر اس میں اتنے زیادہ یہ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتہ یہ کیا چیز لگے ہوئے ہیں مالٹے تو نہیں ہیں پتہ نہیں کیا انگریٹ فروٹ ہے یا کچھ اور ہے بہرحال بہت زبدست لگ رہے ہیں یہ دیکھ لے مورپنک کے پودر ہیں اس کا یہ کھیت ہے سارا نا تو اب ہم گھر جا رہے تھا ہم رسطے میں پھول دیکھ لیتے ہیں ایسا ریدہ کو تو بس یہی کام ہوتا ہے پھول توڑ لیں ریدہ تو نہیں تھی ریدہ تو پہلے چلے گئے ہم پیچھ پیچھ آ رہے تھے ویڈیو میں بناتی آ رہی تھی تو ایسا نکار میں پھول توڑوں گے یہاں سے اور پھر کہہ رہا تھا ریدہ کے لیے بھی پھول توڑوں گے نا من کا چلے توڑ لو تو یہاں پہ یہ لے کے آیا دو پھول بچائرہ تو اب یہاں پہ ہم آپ سے جا رہے ہیں دیکھ لیں کپاس کا کھیت آپ دیکھ لیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی اس کے پر کمپلیٹ دکھاؤں گی آپ کو سارا کچھ نا اس میں کتنا پھل لگا ہوا اس کے پھول وغیرہ سب کچھ دکھاؤں گی تو اب یہ چھوٹے ہیں تو اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا رہی اور یہ جو ہے وہ اس کا پودہ ہے کیا کہتے ہیں باجرے کا کھیت ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک تو بنتا ہے